آنکھ کے دیکھنے کا سسٹم ہے اگر آپ میں کوئی آئی سپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے وہ اس میری بات کو ضرور نوٹ کرے اگرچہ میرا آئی سپیشلسٹم سے کوئی تعلق نہیں لیکن دین کی بات جو کرنی ہے وہ کہیں تلاش کر کے دریافت کر کے تحقیق کر کے کرنی ہوتی ہے جو آنکھ کے دیکھنے کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام ہے رتوبتِ جلیدی اس کو تحقیق کیا ہے مولا مرتضی نے پہلی مرتبہ انہوں نے تلاش اس طرح کیا ہے کہ ایک مقتول کو قتل کر دیا گیا قاتل کئی ایک مشتبہ لوگ سے دریافت نے اس کے قاتل کون ہے حضرت مولا مرتضی کی نگاہ سے عام سوسائٹی سے بلکل مختلف تھی آپ نے فرمایا اس طرح کرو جتنے مشتبہ آدمی میرے سامنے سے ان کو گزارو ان کے سامنے سے گزارا گیا آپ اس مئیت کی آنکھ کو اس طرح کھول کے دیکھتے ہیں تو میڈیکل سیئری یہ ہے کہ جو بدن سے روح نکل جائے تو آنکھ کی سرگرمیاں جو ہیں اس کی ایکٹیویٹیز بند ہو جاتی ہیں مولا مرتضی ایکٹیویٹیز بند ہو جاتی ہیں لیکن جو اس پر گزری ہوتی ہیں وہ تو پرنٹڈ ہوتی ہیں اب وہ کچھ نہیں کرتی لیکن پہلے جو کچھ کر چکی ہے اس کے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ رتوبت جلیدی جو ہے حضرت مولا مرتضی نے بار بار آنکھ اس کے کھول کے سب کاتلوں جو مشتبے تھے دیکھا ایک آدمی چک کے اس کے کپڑے ہیں اور آج یہ پہلے سب سے پہلے جس آدمی نے پن ہول کیمرہ بنایا ہے بنایا اس کا نام ہے اب الحیثم مصری اس کے اندر جو پہلا فوٹو بند اس کو نیگٹیو کیوں کہتے ہیں یہ جنابِ حضرِ قرار کی تھیری ہے میں میڈیکل کا آدمی نہیں ہوں لیکن جو بات میرے متعلقے میں آئی ہے اس کو چک کیا ہے کہ یہاں کہاں تک صحیح ہے وہ کہتے ہیں درسلو پین ہول کیمرے میں پہلے جو رتوبتِ جلیدی کے پیچھے ایک رتوبت ہے میمرین ہے ایک اس پر فوٹو پرنٹ ہوتا ہے لیکن وہ الٹا ہوتا ہے وہ سامنے رتوبتِ جلیدی پر اس کو ری پرنٹ کرتا ہے پھر اس کو سیدھا کرتا ہے تو اس وجہ سے اس پہلے فوٹو کو نام ہی آج تک نیگٹیو ہے